قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے جب وہ قرآن نہ پڑھتا ہو یا چھٹی کرتا ہو توجہ نہ دیتا ہو یا یوں سمجھے کہ کوئی مستی مدعک بھی کرتا ہو تو ایسے میں قاری صاحب کو اس کے ساتھ کیا ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جیسے کہ سختی مار پیٹ کا انداز ہو یا کیا ہو کہ وہ پڑھ نہیں رہا ہے نا کیا کریں مار پیٹ کرنا خیر ہمارے ہاں تو مدست المدینہ میں بالکل ڈنڈی رکھنے ہی کی اجازت نہیں ہے مارنے کی تو اجازت دور کی بات ہے تو اس لئے وہ ان کو شفقت سے ہی پڑھا جائے پیار سے پڑھا جائے مارنے والا اچھا نہیں لگتا بچے کو نفرت ہو جائیے کسی کے بچے کو ہم مارے ہیں تو اس وقت اپنا بچہ یاد آنا چاہیے کہ یار یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا کہ اس کو میں ماروں گا اس کے ماں باپ اس کو کیا دیکھ سکیں گے یا میرے بچے کوئی مارے گا تو کیا میں برداشت کر سکوں گا کبھا نہ ڈنڈی رکھی نہ چھبک رکھی نہ ربا رکھا نہ لویا رکھا نہ پائپ رکھتنا رکھا اب جیسے میں ایک مثال دے رہا ہے جیسے کہ ہاتھ پکڑا اب یہ ہاتھ پکڑ کر جیسا مطلب کہ یوں ایسا کریں گے نا ایک دو منٹ تک دبا کریں گے جیسے اب یہ ہاتھ چھوڑا اب اس کا ہاتھ دیکھا جائے تو اس کے ہاتھ کے اوپر انگلیوں کا نشان ہوگا بچے کے چھوٹا سا بچہ ہوگا اس کے ہاتھ کے دا داقت کتنی یا پھر وہ کان پکڑا جیسے نہیں گاڑی سٹاڈی نہیں ہو رہی اس کی اور وہ گمائی چلے جا رہا ہے نا کان کو اب وہ بچہ بچارہ وہ لیکن میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب یہ آپ نے مثال دی نا اپنے بیٹے کے حوالے سے تو اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ سوچ بیدہ ہو کہ یہ زیادتی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے کرتا جب بعض اوقات اتنی اتنی اس کو عذیت بچے کو مل جائے اللہ نہ کرے کسی بھی دارے میں ہو میں نہیں کہتا خیلی مذہبی دارے میں ہو کیا قیامت کے روز ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مارنے والا ظالم ہو رہی ہے جس نے مار کئی ہو مظلوم بن کر کھڑا ہو اگر ظلم کیا ہے ایسا مارا ہے تو بے شک چونٹی سے چونٹی کا بدلہ لیا جائے گا منڈی بکری سے سینگ والی بکری کس سے بدلہ لیا جائے گا اور اس طرح بندہ جو ظلم کرے گا تو دوسرا جو مظلوم ہے وہ بالکل انہیں کہ وہ وہاں اس کی نیکیاں ملیں گی اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اس پر رکھے جائیں گے